رحیم ڈیئر سٹوڈینٹس اسلام علیکم اس وقت ہم ایک لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں تھوڑا سا انداز مختلف کیا ہے بہت سارے سٹوڈینٹس اور ان کے پیرنٹس نے یہ بتایا کہ بچوں کو ٹیکسٹ نظر نہیں آتا اور بورڈ ورک تو اچھا ہو جاتا ہے تو اٹا ٹائم دونوں ایکٹیویٹیز برابر نہیں چل پا رہی تھی یعنی بک میرے پاس ہوتی تھی وہ ٹیکسٹ نظر نہیں آتا تھا لیکچر چل رہا ہوتا تھا میں امید کرتا تھا کہ بچے وہاں پر لیکچر ٹیکسٹ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے معنی نوٹ کریں گے لیکن تھوڑا سا فرق شاید لگا ہوگا کچھ پیرنٹس نے کہا کہ ایسا کچھ کریں کہ ٹیکسٹ نظر آئے تو آج ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں بک بھی نظر آئے گی اور ورڈز میننگز آپ کو کتاب کے اوپر تحریر کیے ہوئے ملیں گے امید کی جاتی ہے کہ یہ اچھا لگے گا بل فرض یہ اچھا لگے آپ کو درست لگے تو پھر ہم اس پر آگے کنٹینیو کریں گے تو آپ ہومورک بھیجتے وقت یا نیچے لیکچر کے نیچے جو کمنٹس کی جگہ ہے اس میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں کہ سر it is improved now یا کوئی کمی ہے بورڈ والے کو ہی جاری رکھیں تو اس پر یقیناً عمل کیا جائے گا یہاں پر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ریٹ کر رہے ہیں اردو لازمی برائے جماعت نہم لیکچر ہے ہمارے پاس اور آج ہم پیج نمبر 52 پر ہیں 52 نمبر پیج ہے اور ہمارے پاس ہے مرزا عدیب کا تعرف یعنی اس وقت ہم مرزا عدیب کا تعرف پڑھ رہے ہیں میں نے سامنے نوٹ کر لیا ہے کہ مرزا عدیب ڈراما نگار ہے امید ہے کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا واضح ہوگا میں نے ریڈ پین سے لکھا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ولادت یعنی وہ پیدا ہوئے ہیں 1914 کو جبکہ وفات ان کی ہوئی ہے 13 جولائی 1999 میں اس وقت سن ساتھ گڑا ہوا ہے مرزا عدیب یہاں پر میں نے اوپر لکھتیا یہ کلمی نام ہے کلمی نام مطلب ایک عدیب اور شائر اس نام کے ساتھ تحریر کرتے ہیں یہ ان کا کلمی نام ہے مرزا عدیب کا نام ان کا اصطی نام جو ہے وہ دلاور علی ہے دلاور علی ان کا اصطی نام ہے اس کے اوپر میں نے لکھتیا ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے یہ بہت اچھا ہے ایم سی کیوز یہاں سے آتے ہیں اس حصے سے آتے ہیں ان کا حاندان کوئی علمی حاندان نہیں تھا پڑھا لکھا حاندان نہیں تھا جیسے ابھی ہم نے پیچھے حاجرہ مسرور وغیرہ کو پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی والدہ بھی عدیبہ تھی ان کی بہن بھی افسانے لکھتی تھی لیکن اگر ہم مرزا عدیب کی بات کرتے ہیں تو ان کا حاندان علمی نہیں تھا بچپن کا زمانہ افلاس یعنی غربت میں گزرا بھوک میں گزرا اور تنگدستی میں گزرا بہت برے حالات غربت کے حالات جو ہیں پیسے پاس نہ ہونا تنگدستی کو کہتے ہیں میں گزرا زمانہ طالب علمی جب وہ سٹورنٹ تھے یعنی طالب علم تھے میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی یاد رکھئے گا دیکھیں دونوں کے ناموں میں شیرانی آتا ہے ایک اختر شیرانی ہے یہ شاعر ہے ایک حافظ محمود شیرانی ہے یہ تاریخ لکھنے والے ہیں مورخ ہیں اس کے علاوہ عدبی کام بھی انہوں نے کیے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں اب باپ بیٹا کیسے اختر شیرانی بیٹے کا نام ہے بیٹا اختر شیرانی ہے حافظ محمود شیرانی ان کے والد ہیں ان دونوں سے ملاقاتیں ہوئی مرزا عدیب کی آپ دیکھیں اس طرح تھوڑی سی آسانی مجھے لگ رہی ہے کہ آسانی ہے ان ملاقاتوں نے یعنی اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے یعنی مرزا عدیب کے عدبی ذوق کو ابھارا یعنی ان میں عدب لکھنے کا شوق پیدا ہوا یہاں پر یہ چیز آپ کو میں بتا دوں کہ جس سوسائیٹی میں آپ رہیں گے اس سوسائیٹی کا اثر آپ پر ہوگا اب اگر آپ کی سوسائیٹی میں اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی جیسے عدیب اور شاعر ہیں تو آپ پر ان کا اثر ہوگا اور آپ بھی عدب لکھنے لگیں گے یہ غالباً انیس سو اور چھتیس کی بات ہے انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے رسالہ میگزین کو کہتے ہیں ممتاز مشہور رسالہ ہے رسالے کا نام ہے عدب لطیف اس کی ادارت سنبھالی اس کی نگرانی سنبھالی دیئر سٹونٹ یاد رکھئے گا کہ کسی بھی چیز کے نگران کو مختلف شعبوں کے اعتبار سے مختلف نام دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کالج میں اگر کوئی نگران ہوتا ہے تو اس کو پرنسپل بولتے ہیں اس طرح ہسپتال کے کسی نگران کو ایم ایس بولا جاتا ہے شہر کا نگران ہے تو اس کو ڈی سی بولا جاتا ہے اخبار کا نگران ہوگا تو اس کو نگرانی کو ادارت کہا جائے گا جبکہ اس کو مدیر بولا جائے گا ایڈیٹر بولا جائے گا اخبار یا رسالے کی ادارت سنبھالی اور خاصے طویل دورانیے تک زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ وابستہ رہے اس اخبار کے ساتھ ان کا رسالے کے ساتھ تعلق تھا مرزا عدیب نے رومانی دیئر سٹوننٹس یاد رکھئے گا کہ جب عشق و محبت کے خیالی قصے بیان کیے جائیں گے تو اس کو رومانی داستانے کہا جائے گا مطلب یہ خیالی قصے ہوں گے تصوراتی قصے ہوں گے اور عشق و محبت کی باتیں اس میں ہوں گی تو مرزا عدیب نے یہ لکھے ہیں اس کے علاوہ افثانے لکھے ہیں آپ نے افثانے آپ نے حاجرہ مسرور کا افثانہ پڑھا اور اس کے بعد پریم چند کا ابھی پریم بتیسی سے آپ کو میں نے افثانہ پڑھایا تھا حج اکبر یہ افثانے مختصر قصے بھی لکھے ڈراموں اور غزنوں پر و نظم پر تباہ آزمائی کی اب دیکھیں ذرا نمبر ایک داستان لکھی نمبر دو افثانے لکھے نمبر تین ڈرامے لکھے نمبر چار غزن لکھی نمبر پانچ نظم لکھی تباہ آزمائی کرنا تحریر کرنا میں نے آپ کو داستانوں کا بھی بتا دیا افثانوں کا بھی میں نے بتا دیا پہلے بھی بتایا ہے ڈراموں کی تعریف میں نے آپ کو نہیں بتائی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جب ہم ان کا ڈراما دستک پڑھیں گے جو ایک سٹیج ڈراما ہے تو اس حصے میں میں آپ کو ڈراما ڈرامے کا تعریف ڈرامے کی تعریف ڈرامے کی حصوصیات بتاؤں گا کہ ڈراما کس چیز کو کہتے ہیں تو ڈراموں غزل و نظم شائری پر تباہ آزمائی کی ہے تحریر کیا ہے یہ ان کی کتاب کا نام ہے مرزا عدیب کی کتاب کیا ہے سہرانورت کے حطوط یہ ان کی کتاب ہے خط نہیں ہے اچھا یہ انہوں نے انداز ایسے اختیار کیا ہے کہ حطوط کے ذریعے اپنے قصے بیان کیے ہیں یہ ان کا ابتدائی کارنامہ ہے جس میں رومانی فضاء ملتی ہے وہی تصوراتی اور خیالی باتیں ملتی ہیں مگر ان کی شہرت کا انحصار ان کے یک بابی ڈراموں پر ہے ایک قسط کے ڈرامے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں پاکستان کے بہت سارے ڈرامے بڑے طویل ہوتے ہیں ٹی وی پر لگنے والے لیکن بعض ایک قسط کے ڈرامے ہوتے ہیں اس ایک قسط میں ڈراما آج شروع ہوتا ہے آج ہی ختم بھی ہو جاتا ہے ایسے ڈرامے کو یک بابی ڈرامے کہتے ہیں یک بابی ڈراموں پر ان کی شہرت کا انحصار ہے جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا ہے ان کی تصانیف ان کی کتابیں کتابیں کونسی ہیں نمبر ایک سہران ورد کے خطوط نمبر دو سہران ورد کے رومان نمبر تین آنسو اور تارے نمبر چار لہو اور کالین نمبر پانچ ستون نمبر چھے پسے پردہ نمبر سات خوابوں کے مسافر نمبر آٹھ مامو جان آپ نے دیکھا میں نے کتابوں کے اوپر یہ لکھتیا نمبرنگ ڈال دی تاکہ آسانی ہو یہ ان کے ڈراموں کے نام ہے یا کتابوں کے نام ہے مرزا عدیب جذبے اور تخیل جذبے کہتے ہیں ہمارے جذبات کو خوشی کے جذبات غم کے جذبات محبت نفرت کے جذبات یہ سارے جذبات کہلاتے ہیں اور تخیل خیالی باتیں اب جذبہ جذبات ہیں تخیل خیالات ہیں ان دونوں کا امتزاج ہے اکٹھا کر دی ہے انہوں نے اور اس سے ایک رومان انگیز ایک خیالی دنیا اور رنگین فضاء رنگہ رنگ سی ایک دنیا تخلیق کر دی ہے بنا لی ہے اس کے بڑے ماہر ہیں وہ انہوں نے جذبے اور تخیلی اوپر گزر چکا کو اکل کے تابع رکھا ہے اکل کے تابع رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات ہیں خوشی اور غم ہیں یہ اکل کے تابع نہیں ہوتے اپنی مرضی کرتے ہیں پھر آپ کے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی اکل کے تابع نہیں ہوتے ہیں آپ کو اپنی مرضی پر رکھتے ہیں جہاں چاہے آپ کا خیال آپ کو لے جائے یہ آپ کے خیالات کی مرضی ہے جدر چلے جائیں لیکن انہوں نے مرزا عدیب نے ان جذبات اور تخیلات کو اکل کے تابع رکھا ہے یعنی زیرے نگرانی رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کا اسلوب یعنی لکھنے کا ڈراما لکھنے کا انداز سنجیدہ اور متین ہو گیا ہے متین کے معنی بھی سنجیدہ ہے انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضاء پیدا کرنے کے باوجود مطلب خیالی تصوراتی باتیں ضرور کی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری سماجی باتیں ہیں اور معاشرتی باتیں ہیں یعنی ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کو ضرور بیان کیا ہے ان کی ترجمانی کی ہے ان کو تحریر کیا ہے لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں کیا مقصد ان کا کیا تھا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو اپنا موضوع ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کر لیں یہ مقصد ہے لیکن فن یعنی افسانہ اور ڈراما لکھنے کا فن جو تھا انداز جو تھا اس کو قربان نہیں کیا یعنی مقصد بھی لے کر چلیں ڈرامے کے حسن کو بھی خراب نہیں کیا ہے یہ بات ہوتی ہے بعض دوکھ سرسید احمد خان جیسے مقصد بیان کرتے ہیں تو پھر فن کا خیال نہیں رکھتے انہوں نے فن کا بھی خیال رکھا ہے مقصد کا بھی خیال رکھا ہے وہ موضوعات کے لیے مواد اپنے گردوں پیش سے لیتے ہیں اپنے گرد سے لیتے ہیں وہ ان سیاسی زیادتیوں حکمرانوں کی طرف سے ہونے والے مظالم سماجی ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں جو بری باتیں ہیں اور معاشرتی نائنصافیاں جس طرح کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بڑیرہ ہے کوئی مزارے ہیں کوئی مل کا مالک ہے اور کوئی اس کا مزدور ہے یہ معاشرتی نائنصافیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود چونکہ وہ خود بھی غریب تھے اور متوسط طبقہ درمیانے درجے کے لوگوں کو متوسط طبقہ کہتے ہیں یہ نہ امیر ہوتے ہیں اور نہ غریب ہوتے ہیں یہ طبقہ دوچار ہوتا ہے ان مسائل کو انہوں نے بیان کیا ہے ان کے کردار دعاں پر کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے وہ کردار سادہ ہیں مگر متخرق ہیں جاندار ہیں زندہ کردار ہیں ان کے کردار عالم و فاضل نہیں بہت بڑے کوئی زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اور امیر بھی نہیں ہے زیادہ بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں وہ ایک ایکٹ کے ڈراموں میں ایک ایکٹ کا ڈراما کہتے ہیں جو ایک ہی قسط کا ہو ایک جگہ پر شروع ہو اور اسی جگہ پر ختم ہو جائے یعنی سین نہ بدلیں اس کو ایک ایکٹ کا ڈراما کہتے ہیں آپ جب ہم ڈراما پڑھیں گے تو اس وقت میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا اپنے فن کا مظاہرہ بڑی امدگی سے کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے وہ روزمرہ شگفتہ خوبصورت کو کہتے ہیں روزمرہ کی چاشنی خوبصورت زبان خوبصورت الفاظ درست الفاظ کو روزمرہ کہتے ہیں کی چاشنی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح مقال میں ڈرامے کے ڈائی لاغ تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے یہاں پر تعارف ختم ہوا ڈیئے سٹوڈنٹس ہمارا ایکٹیویٹی نمبر ون ہے آپ نے چھے سات آٹھ نو اور دس دکھنے کی مشک کرنی ہے اور نیچے وٹس اپ نمبر درج ہے اس نمبر پر بھیج دینا ہے ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے کہ یہ جتنے مشکل الفاظ کے معنی مینے اوپر لکھے گئے اب تو آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا ان کو ریڈ یا گرین پین کے ساتھ آپ نے اپنی بک کے اوپر تحریر کر دینا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا شکریہ والسلام خدا حافظ ایک اور لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی حدمت میں خاضر ہوں گے